تاہی دارے کونین علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ صحیح کی روایت ہے ٹو سیون زیرو تھری روایت کا نمبر ہے فرمایا قیامت آنے کی قیامت سے مراد برباد ہو جانے کی کسی معاشرے کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا انتوزہ الاخیار وطرفہ الاشرار جب تم دیکھو کہ کمینے بندوں کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے شریفوں کو عزت نہیں جی جاتی کلیموں کو کمینوں کو سلام کیا جاتا ہے شریف کو دے کے دروازہ بند کیا جاتا ہے کن ٹوٹے نے چوری صاحب سلام علیکم میں تاڑے واس تے کھڑا سی نہ صدی نہ بلائی میں لارے دیتائی اور جو شریف آدمی ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں اور کن ٹوٹے کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے اور کن ٹوٹے کے ساتھ آگے پیچھے پھرنے کے لیے طرفہ الاشرار وطوزہ الاخیار شادی ہو تو خیر والے بندوں کو نہیں بلائے جائے گا نکاح ہو تو اچھے بندے کو نہیں بلائے جائے گا کہ ہے تو اچھا پر غریب ہے رشتہ اچھے کا آئے گا تھکرا دیا جائے گا ہے تو اچھا غریب ہے شریر آدمی کے شر کو اس لیے قبول کر لیا جائے گا اگرچہ شریر ہے دولت مند ہے آئیے میرے بھائیو ہم نے خیر بانٹنی ہے دار الفلا کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی نظر یہ پیغام کر رہا ہوں ہم نے شر دور کرنا ہے ہم نے خیر کو قریب کرنا ہے اور جب پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں مسلم شریف کی روایت کے مطن کی روشنی میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ شر کسور سے دور ہو جائے شر دور ہو جائے گا خیر کسور کے قریب آ جائے خیر کسور کے قریب آ جائے گی خیر میرے گھر میں اترے اترے گی شر میرے گھر سے بھاگ جائے بھاگے گا نشانی کیا ہے علامت کیا ہے کہ شر قریب آ رہا ہے اٹھا نظر دیکھ دیکھے جو کوئی دید دائے عبرت نگاہ ہو آنکھیں نہ موندو اپنے اردہ گرد دیکھو اگر ایسے ہو رہا ہے کہ شریف آدمی کو عزت نہیں دی جاتی شریف کی بات کی لاج نہیں رکھی جاتی شریف کی بات کو مقام نہیں دیا جاتا شریف کی بات کی ویلیو نہیں ہے شریف کی بات کا وزن نہیں ہے شریف آدمی کی بات کا وزن ہے اگر معاشرے میں کہیں ایسا ہوگا تائدر اکونین علیہ السلام نے فرمایا اس معاشرے پہ بربادی آنے والی ہے اس معاشرے پہ تباہی آنے والی ہے وہ معاشرہ مٹس ہو سکتا ہے زندگی نہیں پاسکتا وہ ضلیل تو ہو سکتا ہے عزت نہیں پاسکتا وہاں قیامت تو آ سکتی ہے ترقی نہیں آ سکتا